سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ویلوک کا آغاز کرتے ہیں بس تو آج ہم اپنا سیوریج کی پائنٹس ڈال رہے ہیں سیوریج کا نظام جو ہے کافی ٹائم سے بند پڑھا ہوا تھا اس کا پکا انتظام کر رہے ہیں یہاں با دگی جو ہے یہاں سے پائنٹس پہلے والے پرنالے سے اوپر کبوتروں والی چھت سے یہ سیدھی پائنٹس آ رہی ہے ہمارا جو بڑا برامدہ اس کی بکریوں والے سیٹ اپ کی ساری سیوریج کا نظام آج یہ بہال ہو جائے گا پائنٹس گرم کر کر یہاں برا ایک چھوٹی ڈگی بنانے لگے ایک باہر ڈگی بنے گی اور ادھر سے یہ کھیتوں کی طرف پانی کا اخراج ہو جائے گا دوستہ دیکھیں یہاں پر ڈگی ڈال آنے لگا ہے پائنٹس ڈال چکی ہے اور یہ پائنٹس باہر بھی ایک ڈگی بنے گی اس کے لئے بھی خالی ہم نے تیار کر لیے یہاں پر ڈگی بنے گی اور یہاں سے پائنٹس نکل جائے گی مرودوں والی جو نالی ہے ہماری اس کے اندر پانی یہ کیاری کو لگ جائے گا پھر یہاں پر ہودی بن چکی ہے پائنٹس بھی ڈال چکی ہے وہ یہاں پر مٹی واپس ڈالنے لگے اور یہاں پر ہم نے جو ٹوف ٹائل لگانی رکشے والے کو آج بھیجا ہوا ٹوف ٹائلز مزید لینے کے لیے تو اس کو آج ہم کچھا کریں گے اور یہاں پر ٹوف ٹائل لگنی ہے باہر والی بھی ہماری ہوتی بڑھن چکی ہے تقریباً بس ایک دو بار اس کے رہ گئے پڑیوں کے پلرز کا بھی کام آج مکمل ہو چکا ہے تقریباً یہ دو ہی پلر رہ گئے اس نے ان کے اوپر کی گراؤنڈ نہیں رہتی تھی تو یہ بھی آج ہو گئی ہے اس کے بعد یہ بھی مسٹر صاحبان ادھر ہی جائیں گا اور سی بریج کا بھی کام جو ہے ہمارا پورا ہو چکا ہے اس کے بعد اب یہاں پر ٹوف ٹائل لگانے کے لیے فرش کچھا کرنا ہے جی کچھا کرنے کے بعد ٹوف ٹائل والا بھی رکشہ بھائی رکشہ بھائی صاحب لینے کے لیے گئے ہوں ہیں تو وہ انشاءاللہ کل تلق ہمیں ٹوف ٹائل پوری ہمارے پاس پہلے کی یہاں کی بھی بچیوں اضافی ہی ہم لے کر آئے تھے تو کافی ٹوف ٹائل سے بچی ہوئی ہیں ہمارے پاس تقریباً دو سو ٹوف ٹائل ہوں گے اور ایک ہزار ٹوف ٹائل اور آنی ہے تو یہ ہمارا یہ سارا سیٹ اپ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹوف ٹائل لگانے کے لیے فٹی لگا کر اس کا لیول نکال رہے ہیں اس کے اوپر شاپر آئے گا انٹوں کا فرش آئے گا اس کے اوپر سیمٹ کا ریت کا گھولیاں بنا کر گئے اور ہی مچایا جا رہا ہے اس کو صبح ڈائٹ میں گھر سے ہی دیکھ لیا رات کو بھی اس کو ڈائٹ دی اور کل اس کے لیے میں سیری لیک لے کر آوں گا اس کو سیری لیک ہی سمار سٹارٹ کرنا پاپی جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے بھی کہ ماں کا دودھ مجھے لگتا ہے کہ اس کو صحیح سے نہیں مل سکا ہے ماں کے نیچے دودھ بھی کم ہی ہوگا اور یہ بڑا ہی تیز ہے دوستہ لک لائک گبر جیسا ہی ہے گبر جیسا اس کو دیکھتے ہی رات کو اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں بھی گبر جیسی روحی ہے بلکل بے چین روحی ہے اس کو ابھی نیچے چھوڑتا ہوں اس کے کام دیکھئے گا دوستہ یہ بڑا ہی ایکٹیو اور بڑا ہی سمارٹ ڈوگ بنے گا اور بڑی ہی زبردست برید ہے یہ اور اس کے جو گرینڈ فادر ہے وہ پیڑا گیری ڈوگ اور باہر سے ایمپورٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ ملتان سے ہم نے لیا بڑا ہی پیارا پپی ہے اس کو یہاں پر دیکھیں کھلا چھوڑتے دیکھئے گا اس کی ہڈیوں میں سے کھن نہیں ہے یہ بڑا ہی بے چین اور بڑی ہی سیانی برید ہے یہ دیکھیں بس تھوڑی دیر اس نے بیٹھا اب اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کام دیکھے دوستہ اس کے دو دفعہ ہی اس کو سبھا دودھ پلا ہے اس کو یہ سمجھ آگی ہے کہ اس کا مالک میں ہی ہوں اور یہ ہمیں جدھر بھی جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے ہی آئے گا دیکھیں جدھر بھی میں چلا جاؤں میرے اس نے پیچھے پیچھے ہی آنا ہے پپی کے کام دیکھیں سے دوست بن چکو ہے یہ دیکھیں ایسے دار مہنی ہوں گے درستہ بڑا ہی مزا کروانے والا یہ ہمارا آپ کا ہم سے بھی دنم سے اس نے بھی مہنک کر اس کو تھوڑا سا جواب دیا دیکھیں اب یہ بھی بلکل بھی چھوٹا ہے اللہ بتائیے کہ ہمارا شوک زبردست والا پورا ہونے والا کلر بھی دیکھیں میں نے چوز کر کے ڈارک میں لیا ہے ایک لائٹ کلر میں بھی تھا ان کے پاس وہ ویڈیو بھی آپ کو سکرین کے اوپر دکھاؤں گا کہ تین ہی بھائی تھے ایک ان کے پاس فیمیل اور تین یہ میل تھے تو اس کے اندر سے یہی ہم نے پسند کیا ہو جہا یہی سب سے زیادہ پھرتیلا اور تیز لگا تو بڑی حسیانی بریٹ ہے یہ میں نے اس کی یوٹیوب پر بہت ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ورکنگ ڈوگ میں یہی ڈوگ سب سے زبردست کام دینے والا ڈیسٹ کھومتا ہوا پورا ڈیرہ ویزٹ ہمارا کر رہا ہے ادھر سے سامنے سے مرگا آگیا اور اب بھی سے اس کے کان دیکھیں کیسے سٹریٹ کھڑے ہوں میں شکار کے لیے بھی یہ ہمیں بڑا ہی زبردست کام دے گا شکار کے لیے یہ سب سے فاسٹس بریڈ ہے گدڑ کے شکار کے لیے دستو اس کی نظر گدڑ پر پڑ گی تو گدڑ اس سے بچ کر جا رہے والی چیز نہیں ہے پھر گدڑ کی کیا مجال ہے کہ وہ اس سے بچ کر چلا جائے گا پپی خریدنے سے پہلے دستو میں کافی زیادہ کنفیوز تھا کہ اتنا مہنگا لینا ہے کہ کیا ضرورت ہے لیکن جب یہ پپی میرا پاس پہنچا ہے ابھی میں نے اس کے ساتھ تھوڑا ہی وقت گزارا ہے تو مجھے ہی بگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے پیسے تو پورے ہو گئے ہیں یہاں پہ شاپر آ چکا شاپر ڈالتے ہیں اور اس کا دیکھیں من کر رہا ہے میرے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اگر میں چھوڑ دو دے سیدھا تو